السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو جی پیٹارہ باجی کے اس ویڈیو کے اوپر جو اس سے فیلہ والا جو ویڈیو آیا تھا اس کے اوپر جو میں نے رییکشن دی ہوں وہ ویڈیو آپ لوگ جا کے جرور دیکھنا اس کے اندر میں نے پروف دے دی ہوں کہ پیٹارہ ہے نا لوگوں کو اللو بنا رہی ہے چو سمجھ رہی ہے پرانے ویڈیو ڈال رہی ہے اور یہ جتا رہی ہے کہ یہ آج کل کے ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں بھی اس نے بولی کہ محرم چل رہا ہے یہ ہے وہ ہے جبکہ آپ لوگ دیکھ لو بلکل بھی محرم کا کوئی بھی وہاں پہ ایسا سین نہیں نجر آ رہا ہے اور میں نے یہی سنی تھی کہ محرم کے دن وہاں پہ سب کچھ بن رہتا ہے اور یہ جب گاڑی لے کے نکلی تھی تو سارا کچھ نجر آ رہا تھا کہ کچھ بھی وہاں پہ بن نہیں تھا سب کچھ کھلا ہوا تھا جہر سی باتیں یہ جون میں گئی ہوئی ہے تو سب کھلا ہی رہیں گا نا ورنہ محرم علی دین ہے نا ہر جگہ پہ ہر ایک چیز بند رہتی ہے اور یہ عورت جب گاڑی لے کے نکلی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ سب کچھ کھلا تھا اور پھر بھی یہ بے شرم کی طرح بول رہی ہے کہ آج محرم ہے اس کو شرم آنی چاہیے اگر محرم تھی تو تھوڑا سی لحاظ رکھ لیتی جیسے کہ تیرے کمنٹ باکس میں بھی آ رہا تھا لوگ تجھے گہرت دیل آ رہے تھے وہ سارے کمنٹ میں اپنی کمیونٹی پہ لگاؤں گی آپ لوگ جا کے دیکھ لینا جو جو کمنٹ اس کو آئے ہیں نا میں سارے لگا دوں گی کمیونٹی پہ تو آپ لوگ جا کے جرور دیکھنا تو اس کو ایک کمنٹ ایک نہیں بلکہ انہیں کمنٹ آئے ہے کہ تھوڑا سی گہرت کر لیتی شرم کر لیتی محرم علی دن کا لحاظ نہیں کی تُو نے ایک تو تُو گھومنے کے لیے نکل گئی دوسرا لفٹک لگا کے آوارہ عورت کی طرح گھوم رہی ہے پھر کوئی نے لکھا کہ نوہ کپڑا پہننے کی کیا جرورت تھی کیا محرم علی دن تم نوہ کپڑا پہن کے کیا جتانا چاہتی ہو کیا بتانا چاہتی ہو اس طرح سے لوگوں نے بڑی ہی اس کی کمنٹ میں اسی کی دھلائی کیے ہے جو کہ اس کو بلکل بھی اثر نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ بے شرم عورت ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں آپ لوگ جتنا سمجھ رہے ہو نا اس سے کئی زیادہ اتنے نا محرم کے تیوار کی نا ڈیس ریسپیکٹ کی ہے یہ بلکہ پاکستان میں تھی ہی نہیں اور یہ گندے گندے کپڑے پہن کے اور یاشیاں کر رہی تھی بلکہ محرم علی دن اگر یہی جو اس کا ابھی کا بلوگ ہے نا اگر یہ ڈالے نا تو آپ لوگ تو پھر اس کو نا جوتے پھینک پھینک کے ماروں گے اس کے لیے یہ پرانے ویڈیو ڈال رہی ہے اور ابھی کے ویڈیو ہے نا یہ ابھی تلقے رکھیے سیف کر کے اب وہ آپ لوگوں کو ایک دو دن میں دیکھنے کے لیے ملیں گے جیسے کہ یہ جینس ٹی شرٹ پتہ نہیں بیلٹ وغیرہ یہ سب اس نے محرم علی دن پہنی ہے اور آپ لوگوں کو یہ جتا رہی ہے کہ میں پاکستان میں ہوں پاکستانی سوٹ پہنی ہوں تو بلکل بھی نہیں یہ اس کے پرانے ویڈیو ہے اس کا پروف میں نے دے چکی ہوں تو آپ لوگ جا کے میری کل کی ویڈیو جرور دیکھنا بکی یہ ویڈیو میں یہ بھی بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ کے بال کٹ آنے تھے کراچی سے جو ہم نے نہیں کٹوائے تو اب ہم باہر جائیں گے تو ہم وہاں پہ بال کٹوائیں گے اور ویکسنگ بھی میں وہاں پہ کروائوں گی اور آیت کے بال ہم وہاں پہ کٹوائیں گے اور وہاں پہ پھر طیبہ مستی کر رہی تھی اور بہت رہی تھی کہ آپ ہمارے بال کٹوائوں گے تو ہم آپ کی کمپلینٹ کریں گے کہ دیکھو ہمارے ماں باپ جبر جستی ہماری بال کٹوائ رہے جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پہ کتنا زیادہ یہ سارا کچھ مہنگا ہے کتنا مطلب یہ جو رو رہی تھی پچھلے دنوں کہ میں نے گھر کے لیے گاڑی بیٹ دی تو آپ لوگوں خود دیکھ لو کہ جب یہ عورت گھر کے لیے گاڑی بیچی تھی تو پھر اتنا فضول خرچہ یہ عورت کیسے کر سکتی ہے جو کہ بتا رہی تھی کہ میں چھ لاکھ بچانے کے لیے کراچی بھاگ رہی تھی بیگ لے کے تو لاہور بھاگ رہی تھی تو یہاں بھاگ رہی تھی تو وہاں بھاگ رہی تھی یہ سب اس کے ڈرامے ہیں جھوٹ ہے اور ابھی تو مجھے یہ خبر بھی ملی ہے کہ یہ کراچی بھی رہ کے آئیے لوگوں نے کانوں کان خبر نہیں ہونے دیے کسی کو کہ یہ لوگ کراچی بھی ہو کے آئے یہ لوگ اس کے سسور کو چھوڑ کے پھر یہ لوگ کراچی گئے تھے کراچی سے پھر یہ لوگ ہوتل میں آئے ہیں ہوتل سے پھر یہ لوگ آٹ آف کنٹری کے لیے روانہ ہوئیں گے اب یہ خبر میں سچائی کتنی ہے نا وہ مجھے نہیں پتا لیکن ہاں اگر سچ ہے نا تو ایک ایک دن پروف سامنے آئی جائیں گے لیکن مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ کراچی بھی جا کے آئیے اور ابھی یہ جتا رہی ہے کہ نہیں نہیں ہم تو کراچی نہیں گئے کراچی کے بھی اس نے ویڈیو بلوگ وغیرہ سب کچھ بنائی تھی لیکن اس نے اپلوڈ نہیں کی اس نے یہ جتا دی کہ ہمیں نا کراچی نہیں گئے کیونکہ یہ چیز کو اور بھی گسیٹنا چاہتی تھی مگر اسکول اسکول کے وجہ سے اس نے نہیں گسی تھی کراچی والے ولوگ ڈال کے کیونکہ لوگ اس کو جھوٹا ماریں گے اگر یہ کراچی کے بھی ولوگ ڈالتی ہے نا تو جولائی تو خیر ختم ہونے کو آیا ہے آگست کا مہینہ لگ جائیں گا آگست تمہیں اس کو دکھانا پڑے گا کہ اب ہم آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں پھر لوگ تو اس کو جھوٹے ماریں گے کہ اسکول چالو ہو گئی ہے تو پھر تو آؤٹ آف کنٹری کیسے جا سکتی ہے تجھے اسکول کا خیال نہیں ہے اس کے لیے اس نے کراچی کے سارے ولوگ ہے نا ڈالنے سے اپنے آپ کو روک دیئے حالانکہ یہ کراچی بھی جا کے آئیے آپ لوگ خود دیکھ لو اس کا بیگ جو اس نے اس ویڈیو میں دکھائی ہے کہ یہ ایک بیگ ہے تو یہ ہم گاڑی میں چھوڑ دیں گے یہ ہم کراچی کے لیے لے کے آئے تھے تو وہ بیگ اتنا بڑا جو لے کے نکلی تھی تو آپ لوگ خود سوچو کہ وہ مطلب کہ 18-17 جون سے یہ گھر سے نکلی ہوئی ہے 17-17 جون سے یہ گھر سے نکلی ہوئی ہے تو آپ لوگ خود سوچو کہ یہ ایک مہینے سے بھٹک رہی ہے یہ عورت تو اتنا بڑا بیگ اس کو کیوں لگا کیونکہ ایک مہینے سے یہ گاؤں وہ گاؤں کراچی ہر جگہ پہ یہ بھٹک رہی ہے ایک مہینے سے لیکن آپ لوگوں کو جھوڑ بتائیے اس نے کہ میں تو کھلی گاؤں گئی بھائی کے گھر پہ گئی اور پھر ہم آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں اس نے جھوڑ بولی ہے اور وہ سارے ویڈیو اس نے نئی ڈالی ہے ہو گئی یہ باتیں کلیر باقی آپ لوگ ایک بات بتاؤ کہ یہ جو بیکس کروانے کے لیے گئی تھی یہ گاڑی میں بیٹھ کے جو گئی تھی نا تو مجھے لگتا ہے کہ جائر سی بات ہے گھنچو اس کو کسی ہوتل میں جرور چھوڑنے گیا ہوگا لاہور میں اگر ٹکٹ کروائی ہے کراچی گھوم کے آنے کے بعد بھی ٹکٹ لاہور کی کروائی ہے کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا وہاں پہ دو دن رکھنے کا کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی سرویس دینی ہوگی جس کی وجہ سے یہ لاہور میں دو دن کا عشتے کیے ورنہ یہ لاہور میں عشتے نہیں کرتی اور جہاں پہ بھی یہ ہوتل میں کس کے ساتھ میں مو کالا کرنے گئی تھی نا تو مو کالا کرنے جانے سے پہلے یہ ویکسنگ وغیرہ جرور کروائی ہوگی کیونکہ آپ لوگ دیکھو فول ہتن پہنی تھی ہاتھ نہیں دکھا رہی تھی اور بچوں کو اکیلے گھر میں چھوڑ کے گاڑی میں دونوں میاں وی بی نکل گئے تو آپ لوگ خوش سوچو کہ اگر نورمل سا یہ کچھ کھانے کے لیے نکلتی تو کیا بچوں کو لے کے نہیں نکلتی بلکل یہ بچوں کو ساتھ میں لے جا سکتی تھی ایسا تو ہے نہیں کہ یہاں پہ انیتہ ہے یا کاؤسر ہے یا اممہ ہے اس کے بچوں کو سمالنے کے لیے کتنا بھی بولے تو مصطفیٰ ابھی اتنا بھی میچور اور اتنا بھی بڑا نہیں ہو گیا ہے کہ تو انجان ہوتل میں انجان سہر میں بچوں کو اکیلہ چھوڑ کے تو میاں وی بی جنے دونوں جنے نکل گئے گھر چھوڑ کے مطلب روم چھوڑ کے تم لوگ نکل گئے اور پھر ڈیریک تم لوگ شام کو آ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ لوگ خوش سوچ سکتے ہو کہ یہ عورت کتنی گندی ہے اس کو کمنٹ بھی آیا ہے کہ ابھی تلک کے تم نے وہ سب گندے دھندے نہیں چھوڑے اور لوگ اس کے اوپر کہ بچوں کو اکیلے چھوڑ کے جانے کا اتنا کیا ریزن تھا اتنا کیا مطلب یہ تھا اتنی کونسی ارجنٹ مصیبت آ پڑی تھی جو تُو انجان شہر میں انجان ہوتل میں تُو اپنے بچوں کو اکیلے چھوڑ کے جاری اور اس نے جو بتائی تھی نا کہ دیکھو میں نے ویکس بھی نہیں کرائی میں کراچی جانے والی تھی میں وہاں سے ویکس کروانے والی تھی میں وہاں سے بال کٹوانے والی تھی تو یہ بار بار اس کے لئے جتا رہی ہے تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ یہ کراچی نہیں گئی ہے حالانکہ یہ کراچی گئی ہے اچھا اور مجھے کچھ یہ بھی خبر ملی ہے کہ ایجاج آیا ہوا ہے اب اس کے اندر بھی سچائی کتنی ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے پاس میں کوئی پروف نہیں ہے لیکن پتا یہ چلائے کہ ایجاج آیا ہوا ہے اور ایجاج بھی کراچی گیا تھا یہ بھی کراچی گئی تھی اور ان کا جو بھی میل ملاب تھا وہ کراچی میں ہوا اس کے وجہ سے بھی اس نے لوگوں سے چھپائی کہ یہ کراچی گئی ہوئی تھی باقی اس کے اندر کتی تھچائی ہے مجھے نہیں پتا مجھے جو ریپورٹ ملی وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی ہو سکتا ہے کہ کراچی سے ایجاج بھی ساتھ میں ان کے آیا ہوگا اسی کے ساتھ میں ٹیم سپینڈ کرنے کے لئے گونچو اس کو کوئی اور ہوتل میں لے کے گیا ہوگا یا کیا تھا آپ لوگ خود سوچ سکتے ہو باقی ایک کمنٹ اور آیا ہوا تھا اس کو کہ اس طرح سے بچے چھوڑ کے جاتی ہے مجھایا کر گڈنیپ ہو جائیں گے یہاں پہ بچے اٹھا لیتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں ان کو مہا ڈالتے ہیں اس طرح کبھی کوئی کمنٹ تھا پوسیبل ہوا تو میں جرور ڈال دوں گی کمیونٹی پہ تو آپ لوگ دیکھ لینا تو آپ لوگ خود سوچو کہ یہ عورت کتنی زیادہ بے فکر ہے کتنی عیاش عورت ہے جو پہلے سمپتی لیتی تھی جب یہ گلی گچی میں رہتی تھی جو کہ آجو باجو بہت سارے لوگ رہتے تھے تو یہ بار بار بولتی تھی ہماری جان کو خطرہ ہے ہم پاؤس علاقے میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ میرے بچوں کی جان کو خطرہ ہے میری جان کو خطرہ ہے وہ بھی اس کے سب بہانے تھے تاکہ یہ پاؤس ایریا میں رہنے جائے اور صرف اور صریف ریزن یہ بنائے کہ میں نے جان کو خطرہ ہے اس کے لیے ہم لوگ اچھے ایریا میں رہنے آئے جہاں پہ سیکیورٹی ہے جہاں پہ اچھا ماہول ہے زیادہ آجو باجو میں کوئی نہیں ہے اور جب یہ اچھی جگہ پہ رہنے کے لیے آگئی تو پھر یہ بچے اکیلے چھوڑ کے جانے لگ گئی اور پہلے بھی یہ بچے اکیلے ہی چھوڑ کے جاتی تھی اس کی عادت آج بھی نہیں بدلی ہوئی ہے اور کل بھی بدلی نہیں ہوئی تھی جو عادت اس کی پرانی تھی نا آج بھی وہی عادت ہے اس کی بس بہانہ تھا تاکہ لوگ اس کو فنڈنگ کرے لوگ اس کو پیسہ دے اور یہ پھر کوئی اچھے ایریا میں گھر لے وہ سارا بہانہ تھا دیکھ لو پہلے بھی یہ بچے چھوڑ چھوڑ کے کبھی جیجا کے ساتھ میں مو کالا کرنے کے لیے جاتی تھی تو کبھی ایجاج کے ساتھ میں گھومنے کے لیے جاتی تھی تو کبھی کہاں جاتی تھی کبھی کہاں جاتی تھی اور آج بھی اس کی یہی عادت ہے یہاں تلق کے ایک انجان شہر میں انجان ہوتل میں بچوں کو اکیلے چھوڑ کے چلے گئی بولے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی اور یہ بول رہی تھی کہ میں گھر بنواؤں گی تو میں ٹیرس پہ سمینگ پول بنواؤں گی تو تالیاں ہونی چیئے بھئی پہلی بات تو اس کو لوگ جا کے کمنٹ کر کے بول رہے ہیں کہ وہ اچھا نہیں رہتا ہے بہت مینٹنیس رہتا ہے بہت کرچہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ لوگ کمنٹ کر کے بول رہے ہیں کہ نہیں سمینگ پول مت بنوانا تمہارے بچے دن رات اسی میں پڑے رہیں گے پڑھائی پہ دھیان نہیں دیں گے اور بیمار ہوتے رہیں گے تو بھئی تم لوگ اس کو سمجھا رہے ہو اس کو جو اچھا لگتا ہے یہ وہ ہی کرواتی ہے اور یہ وہ ہی کرتی ہے اور پہلی بات تو ٹیریز پہ یہ سمینگ پول بنائیں گی نہیں کرچہ سنکے اس کی ٹائٹائے فریش ہو جائیں گی ہاں اگر کوئی اس کو فنڈنگ کر دیں گا تو یہ جرور بنوائیں گی باقی پڑھائی کی ٹینشن آپ لوگ مت لو کیونکہ ان کے گھر میں ان کے خاندان میں پڑھائی کو اس کو اتنا سیریت نہیں لیا جاتا ہے ابھی دیکھ لو آپ لوگ سب جگہ پہ بچوں کے اسکول کا تیاریاں چل رہی ہے اور پیٹارا کو دیکھ لو تو وہ آٹ آف کنٹری گھوم رہی ہے تو یہی سے آپ لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پیٹارا کو کتنی ٹینشن ہے بچوں کے پڑھائی کیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو اس طرح سے کمینڈ کر کے کہ تم اپنے بچوں کی پڑھائی کے اوپر دھیان دو بچوں کی ہیلتھ کے اوپر دھیان دو اب کچھ لوگ بھو رہے تھے کہ مصطفیٰ کے جو موہ پہ چھوٹ آئی ہوئی ہے تو وہ کیوں آئی ہوئی ہے کیسے آئی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جب لوگ رکے تھے گاؤں میں جب اترے تھے سب اس کے فیس کے اوپر کچھ نہیں تھا لیکن جب یہ گاڑی میں بیٹے تھے تو اس کے فیس کے اوپر چھوٹ لگی تھی اور یہ اس طرح سے جتار یہ کہ نہاتے وقت کہیں پہ اس کو چھوٹ لگ گئی ہے تو نہاتے وقت چھوٹ نہیں لگی ہے اس نے مارا ماری کیا ہے اتنا اتنے سر پہ چڑھائی ہے کہ ان لوگوں کے سر پہ ہے امیری کا ہے وہ بولتے ہیں بھوت وہ سوار ہو گیا ہے ان لوگ ہیں باقی سب کو کچھرا سمجھنے لگے اس کے بچوں کے اندر اس نے اتنا گھمن ڈال دیئے کہ اس کے بچے نہ ہر کسی کو نیچہ دکھاتے اور اسی طرح اس نے کوئی حرکت کر کے کسی کو تانہ دیا میرے خیال تے کوئی گاؤں کا لڑکا تھا یا کوئی رشتے دار تھا وہ نہیں پتا اس نے اس کو نیچہ دکھا کہ اپنے آپ کو امیر شو کرنے کی کوشش کیا جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا اور اس کو مارے جس کی وجہ سے اس کا موک ہوتا ہے اور اس کا ریزن کون ہے پٹارا کیونکہ پٹارا نے بچوں کے سر پہ اتنا امیری کا بھوت چڑھا دی یہ مار تو کھائیں گے کبھی سگریٹ پیتا ہے تو پڑی جاتا ہے تو کبھی کسی کو چھیڑ کے پڑی جاتا ہے کبھی کسی سے گھمان دکھا کے پڑی جاتا ہے سوچو کہ یہ بچے کی کیا آگے کی لیے کیا کر رہی ہے کیا فیوچر بنا رہی ہے بچوں کا اب یہ بچوں کے نام پہ ہی اس نے لوگوں سے سیمپتی کارٹ لی تھی اور سیمپتی کارٹ کھیلی تھی کہ میں بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں آج بھی جب اس کو سیمپتی لینا ہوتا ہے تو یہ بولتی ہے کہ میں بچوں کے لیے کچھ کر رہی ہوں میں میرے بچوں کے لیے کر رہی ہوں لیکن دیکھ لو بچوں کے کیا حالت ہو رہی ہے نہ ان کی پڑھائی لکھائی کا ٹھیکانہ ہے نہ ہی تو ان کے اندر تمیز ہے نہ تیزیب ہے اور گونچو دکھا رہا ہے کہ تیبہ قرآن چریف پڑھئی ہے ارے رہنے دے تم لوگ ہے نا یہ دکھاوے کام ہے نا بند کر دو شرم کرو تھوڑی سی اتنا ہی لہاد رہتا نا مورم علی دن تم لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے نہ کہ آؤٹ آف کنٹری میں گندے کپڑے پہن کے نا آیاشیاں کر رہے ہوتے بے شرم کئی کے بکی یہ جو بول رہی ہے نا کہ میں آؤٹ آف کنٹری جا کے پھر ہم لوگ بال کٹو آئیں گے میں ویکس کرواؤں گی میں یہ کروں گی میں وہ کروں گی تو ویکس کا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ اتنے کروائی ہے کہ نہیں کروائی ہے لیکن ہاں ویکس کے لیے تو اتنی بے چین رہتی ہے نا جیسے پہلے پتا چلا تھا نا کہ ادگر سے ملنے جانے کے لیے پول باڈی ویکس کروائی تھی اس نے کیوں بعد میں ریزن تو پتا چلی گیا اسی طرح سے ابھی بھی یہ تڑپ ریتی ویکس 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 لے کے کیوں کیوں کیونکہ اس کو سرویس دینی ہوتی ہے نا اس کے لیے ویکس کرنا اس کو نا بہت زیادہ جروری دیتا ہے تو اس کے لیے یہ تڑپ ریتی ویکس کرنے کے لیے اور وہ بات کو لے کے اس نے بولی کہ باہر آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں وہاں پہ ویکس کروائوں گی وہاں باہر کٹوائیں گے وہاں یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پہ جا کے نا یہ اپنا کچھ چھچوڑا تھا کوئی آپریشن کروانے والی ہے اب کرواتی ہے نہیں کرواتی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جب بھی ہم کوئی چیز لیک کرتے ہیں اس کے بعد میں یہ کینسل کر دیتی ہے جب لوگ جا کے اس کو جھوٹے مارتے ہیں تو پھر یہ ڈر کے مارے کینسل کر دیتی ہے تو بریشت کا وہ جو رہتا ہے نا آپریشن زیادہ یہ کروانے کا بڑے کروانے کا وہ آپریشن کروانے کا اس کا ارادہ ہے اب کرواتی ہے نہیں کرواتی ہے وہ تو وقت بتائیں گا میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ خبر کو میں لیک کر دوں لیکن پھر بھی چلو کری دیتے ہیں لیک تاکہ لوگ جا کے اس کو جھوٹے مارے اور یہ والا آپریشن یہ نہ کروائے لیکن اس نے یہاں سے یہ سوچ کے گئی ہے کہ وہاں جا کے یہ بریشت کا آپریشن کروانے والی پتہ نہیں یہ ٹور پہ نکلی ہے یا گندے گندے کام کرنے کے لیے نکلی ہے مطلب سوچو کہ یہ جون سے گھر سے نکلی ہوئی ہے ایک مہنے سے یہ عورت بھٹک رہی ہے اور ایک مہنے میں اس نے کتنے سارے کانڈ کر دی ایجازتے ملنا ویکس کروانا ہوتل میں کسی کے ساتھ میں موکہ لہ کرنے جانا بیٹے کی مارا ماری پر آچھی میں جا کے اچھے کھاتے دین یہ رہ کے آئیے اور گاؤں میں بھی ایک دن دکھائی ہے تو ایک دن نہیں رہی ہے اور دین رہی ہے لیکن اس نے دکھائی نہیں تاکہ ویڈیو ہے نا یہ جو آؤٹ اف کنٹری والا وہ جلدی ڈال سکے اس کے لیے اس نے وہ سارے ویڈیو نہیں دکھائی لوگ بہت زیادہ اس کو کمنٹ کر رہے ہیں بہت بار پوچھ رہے ہیں کہ تُو ڈرامے کر رہی ہے تُو پرینک کر رہی ہے تُو جھوڑ بول رہی ہے تُو کہیں نہیں جا رہی ہے تو اس کو مجبوری میں وہ سارے ویڈیو کو اگنور کرتے ہوئے یہ ویڈیو آگے لانا ہی پڑا آؤٹ اف کنٹری جانے ویڈیو ورنہ تو یہ ویڈیو اور ایک مینہ چلا کے تب جا کے آؤٹ اف کنٹری ویڈیو ڈالتی لیکن پبلک اچھا خاصہ اس کو سبق سکھائی اور اس کو ویڈیو ڈالنا پڑا ماننا پڑے گا مگر ان کے رشتے داروں کو کہ وہ لوگ بھی کتنے ڈھیٹ ہیں جیسے یہ بتاتی ہے کونسا ویڈیو کب ڈالنا ہے کونسا ویڈیو کب ڈالنا ہے اور لوگ اسی طرح سے ویڈیو ڈالتے ہیں تاکہ آڈینس کو یقین ہو سکے کہ جو پٹارہ دکھا رہی ہے وہ سچ ہے باقی سچ کیا ہے آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھئے میری ویڈیو تو جا کے دیکھ لو کہ کتنی مکار اور جھوٹی عورت ہے باقی پٹارہ تیرے بچوں سے صرف بچے ہیں وہ اس کے لیے ترس آتا ہے ان کے اوپر کہ اس طرح سے اکیلے چھوڑ کے جانا سچ میں بچے گڈنیپ ہو گئے یا تیرا کوئی پرانا یار آ گیا جس کو تنہیں پیسہ لے لی اور پھر اس کے ساتھ میں بے وفائی کی اور اس نے آ کے اگر بدلہ لینے کے طور پر تیرے بچوں میں سے کسی کو گڈنیپ کر لیا یا کسی کو نقصان پہنچا دیا تو سوچ کے ہمیں خوف آتا ہے تو تو ماں ہو کے تجھے خوف فیسے نہیں آتا تو تھوڑی سی شرم کر اور ہے نا اپنی عیاشیوں کے ساتھ ساتھ تھوڑا بچوں پہ بھی دھیان دے دے کل کو تجھے دکھ تو ہوگا نہیں کہ بچے کو کون لے کے گیا یا کیا ہو گیا وہ دکھ نہیں ہوئے گا ہاں تجھے کانٹنٹ مل جائے گا کہ لاؤ بھائی بچوں کے نام پہ نہ سیمپتی لے لوں کانٹنٹ بنا لوں اتنی کوئی تو گڑی ہوئی عورت ہے اور اس کے اوپر تو مجھے پورا وصوات ہے یہ عرکت تو تو کر سپتی اچھا اس کی کل کی ویڈیو میں اس سے ایک بات مجھے کرنی تھی جو کہ میں نہیں کر پائی تھی یہ ویڈیو موبائل میں دیکھ رہی تھی اپنے گھر کیا سی سی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اس نے بتائی کہ دیکھو کارپیٹ ہٹا دیئے ان لوگوں نے گھر کی سیٹنگ چینج کر دیئے تو مصطفہ نے بہتی رودلی یہ بولا کہ ان لوگوں کو بولو چھےڑ چھاڑ نہ کرے سوچو کہ اس کے دماغ پہ پیسہ کتنا زیادہ سبار ہو گیا ہے کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے لیے بول رہا ہے کہ ان کو بولو گھر میں کوئی چھےڑ چھاڑ نہ کرے اور پٹارا جو پچھلے دنوں میں بول رہی تھی کہ یہ ہمارے رسے دار ہے ہماری بہن کی طرح ہے میرے بھائی کی طرح ہے تو ہمیں تو ان کے اوپر بہت بھروسہ ہے تو پٹارا تیرے کو کتنا بھروسہ ہے وہ تُو اپنے ہی ویڈیو سے دکھاتی ہے کہ تُو سی سی ٹی وی کے ترون ان کے اوپر نجر رکھی ہوئی ہے ایک ایک چیز کے اوپر تُو نجر رکھتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اور پھر پٹارا نے کیا بول کے مکتفہ کو چک کروائی کہ نہیں نہیں میں نے بولی تھی کارپیٹ دونے کے لیے تو ان لوگ کارپیٹ دونے کے لیے نکالے ہوئیں گے بتاؤ کیا بچے کے دماغ میں ڈالی ہے اب یہ مار کانے والے ہی دندے ہیں مار نہیں کھائیں گا تو پھر کیا کریں سوچو یہ خود کی ماں کے لیے جو انیتہ ان کے گھر میں دن رات رہتی ہے اس کے لیے اتنا گندہ بول سکتا ہے گندہ ہی ہے نا یہ کہ ان کو بولو کہ گھر میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے یہ گندہ ہی ہے نا بھائی تُو بچہ ہے نا تیرا کیا بنتا ہے کہ تُو بڑوں کے بیچ میں بولے اور کیا چھیڑ چھاڑ کر دیے توڑ پوڑ کر دیے چوری کر لیے ڈاکہ ڈال دیے جو تُو چھوٹا سی ہو کے اتنی بڑی بات کر رہے تو یہاں سے نا بچے کی تمہیں کو گلتی نجھری نہیں آتی ہے کیونکہ ان کی بچوں کے سامنے بڑے لوگ جو باتیں کریں گے بڑے لوگ جس طرح سے ان کے اوپر پیسے کا سیطان سوار کریں گے نا ملک پیسے کا گھمن جیسے جیسے لوگ سوار کریں گے تو ویسے ہی بچے کے سر پر سوار ہوگا اور پھر ماں باپ کی جبان بچے بولیں گے نا تو پیٹارہ نے ان لوگوں کے دماغ میں اس طرح سے ڈالی یہ تب ہی تو دیکھو نا کاؤسر کو نا امی بولتے ہیں نا ماں بولتے ہیں نا آنٹی بولتے ہیں کاؤسر بولتے ہیں کیونکہ پیٹارہ نے سکھا ہی ہے کہ ہم بہت پیسے والے ہیں اور یہ نا نوکر کی طرح ہے جیسے ہم نچاتے ہیں ویسے یہ ناستی ہے جیسے اس کے حزبین کو ہم نچاتے ہیں ویسے وہ بھی ناستا ہے تو اس کو عجت دینے کی جروعت نہیں ہے شروع میں تو امی بولنا سکھا رہی تھی نا چھوٹی امی بڑی امی پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہی تھی پھر انٹی بولتے تھے پھر اب دیکھو تو کاؤسر اتنی تھی ہے وہ آیت وہ بھی کاؤسر بولتی ہے تو کون سکھا ہے یہ پیٹارہ نے سکھا ہی ہے کیونکہ اس کو حجم نہیں ہوتا ہے کہ کوئی کاؤسر کو عجت دے نا یہ پیٹارہ کو بلکل بھی حجم نہیں ہوتا پچھلے دنوں میں رو رہی تھی کہ میرا کوئی حق نہیں ہے سرپ اور سرپ فارملیٹی والا رشتہ ہے رشتے میں احساس نہیں ہے دیکھ لو گونچو ایک مہنے سے اس کے ساتھ میں گھوم رہے اور کیا بتا رہی ہے یہ کہ احساس نہیں ہے رشتے میں ارے پیٹارہ اور کتنا اس کا حق کھائیں گی اتنا تو سوچ کے تیرے آگے بھی اللہ نے دو دو بیٹیاں دیا ہوا ہے تجھے ڈوب کے مر جانا چھئے تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں پلیس کامنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو کسی لگی یہ بھی کامنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ہم انتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ